عزیز دوستو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو شانوں کو اور بلندیوں کو بیان فرمایا اور حضور کی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے معبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا پھر ارشاد فرمایا کہ وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اور اللہ کی حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا وَسِّرَاجًا مُنِيرًا اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شانی وراؤ الورا ہے لیکن یہ جو حضور کی صفت مبارکہ ہے نا دعیًا إِلَى اللَّهِ کی کہ حضور لوگوں کو اللہ کے جانب دعوت دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کا اپنے رب سے رشتہ جوڑتے گھبرائے ہوئے لوگوں کو پریشان لوگوں کو اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کے دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو عربی کو عجمی پر گھورے کو کالے پر کوئی فضلت حاصل نہیں لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی وہ کوئی بھی ہو میفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے یہ گلے کا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے میرا بٹن ٹھیک نہیں کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے دھیر سارا مال ہے وزہ دار ہے سائی بے عزت ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہا دھولوں فریش کر لوں پھر میں چلتا ہوں آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبہ ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا اور اگر دھبے باطن پر لگ جائیں بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پر ہوتے ہیں مجھے جان لو مجھے پہچان لو میرا بھی کوئی نام ہے میں بھی کچھ ہوتا ہوں یہ بھی ایک دھبہ ہے ایک مسئیبت ہے اور میرا میری عزت کرو مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پر جگہ دو یہ بھی ایک دھبہ ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک اللہ ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آ جائے کہ بھی بڑا بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لئے بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں حسد کر لینا کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں یہ سارے دھبے یہ سارے نقصان کی چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی فرمایا مَا حَا قَفِ صَدْرِكَ یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے یہ تجھے بے چین رکھیں گے یہ کانٹے کی طرح چُبیں گے تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے جتنی مرضی اونٹھی جگہ بٹھا دیا جائے اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تو یہ سکون سے نہیں جینے دے گا رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نہ آجزی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے بہت انچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں بلکہ جو آدمی دیانت داری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں ملاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ہماری دور فرما دی ساری آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا بلکہ حضرت سعید شہرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے جو بڑا میٹھا بولتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا میٹھا بولتے ہیں یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہے تو پشت کے پیچھے کریں وہ اصل تعریف ہے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے اس سے نہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا میں تو کوئی عدہ کری کر رہا ہوں اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الچ گیا ہوں تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر چیز ہے اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بہ درجہ ان چیزوں کا شمار ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری شورت زیادہ ہے تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کسی کے کچھ نہیں جاتا وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے حال لیکن یہ میری طرح کوئی بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے سٹیج پہ بیٹھنے کی اچھے لوگوں کی بزرگوں کی سادات کی بات نہیں کرتا تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا تو وہ گردن انچی کر کر کہ نکیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آگیاں کسی طریقے مینوی سادل آگے بچین رہتا ہے اور اگر اسے سکون آسل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ وہیں پہ ٹھیک ہوں اور وہ سکون کے ساتھ دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری نہیں ہے میں نہیں اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے جس نے یہاں دریان بچھائیں گے جس بچائرے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی وہ مہمان خصوصی ہے اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے تو چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا کوئی مجھے بھی پہچانے گا اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تاریف سننے کے لیے آیا ہوں آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دبالہ رہے گا اگر آپ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو محول آپ کا ٹھیک رہے ورنہ آپ الجاؤ کا شکار ہے ورنہ آپ پریشان ہے ورنہ آپ تکلیف میں ورنہ آپ آزمائش میں بخاری شریف میں حدیث ہے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے راوی حضرت انس بن مالک ہیں ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بڑی دور سے عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے وہ خیر آج بھی ہیں پروٹوکول کا محول آج بھی یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں بتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا بات ہے جناب بڑی بات اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے نراز نہ ہو جائیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ ہی کٹھے کرنے تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ختم ہو جائے بات یعنی محفل میں گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے کٹھے کرنا لے پان دے نہ لے کس چکر میں پڑ گئے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یا نجاج آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی تو ہم سے گھنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے اماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے تھے اور وہ پرچییں دی جاتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے گھٹن پیدا ہوتی اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرینڈ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر قرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگئے ہوتا تو کم از کم یہ جو ملاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جسے لینے دے یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو اس کو تو میربانی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا پروٹوکول بڑا چاہتے تھے ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندہ رہ گیا اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے کہتے تھے اتنا سے آنا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں خود بخود ہی باندھ دیا وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا ڈر رہا ہے اب ذرا بات کو سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو سادہ آدمی ہے دیاتی ہے بددو ہے اللہ کے رسول نے تھپ کی دی کیوں کیوں ڈرتے ہو تو کہتے ہیں حضور مجھے عداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینہ کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی جب اس نے یہ کہنا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نا بھئی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا نا تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لی میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچت لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو اپنے ماضی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں آپ لوگوں کو موقع دیں آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آرہا ہے پریشان نظر آرہا ہے یہ ہمیں ملاد والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا ایک اور پہلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دے گئے یہ اس طرح کی عرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنی سخاوش سے ہوتا ہے لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے واقعی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے کہ کوئی بہت سارے لوگ آپ تازیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اببا جی میرے بغیر دعائی نہیں کھاتے تھے تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا تو آپ کو بتانا کیوں پڑھ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں آپ کس قدر محبت کرتے ہیں آپ کا انداز کریمانہ کس طرح پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر خود بخود خبر ہوتی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا سارے زندگی چدراہت کی لیکن ملاد ایک انقلاب کا نام ہے میں ملاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ملاد منائیں اور ہر سال ملاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں یعنی تھوڑے سے بدل جائیں کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑی میں نے بارہ ربیل اول والے دن رکھی تھی یہ میری ملاد والی داڑی ہے اور داڑی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی کس کی مرضی کی نان راز ہو جائے میں ٹور چلا بس کس مرضی کی جی آپڑی مرضی کے نہیں داڑی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دکھت ہوگی میں کوئی وزن نہیں پوری رکھیں جو حضور کا طریقہ ہے مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں تو میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ ملاد انقلاب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھا میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے میرے استاد بڑے لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی ایسے کاندینے تینوں پیر صاحب دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ آپ کی کہانیاں نہیں چلتی ہیں آپ کا کردار چلتا ہے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودری تھا سیدو جنہ بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا کسی بات میں بات آگے بڑی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر تو تو ابشن کا بیٹا ہے کس کے بیٹے تھے حضرت ابو زرگفاری کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میں میرا دل بڑا ٹوٹا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا ارادہ نہیں چاہا کہ عرض کروں گا لیکن حضور کا چیرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا رونے کا بھی تو تب بھی مزا آتا ہے نا کوئی آپ نہ ملے فرماتے ہیں کہ میرے آنسوں نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے کھل کے قربان جاؤں مابوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسوں پوچھنے لگے کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحبِ حال ہوتا ہے تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجراہت میں گزریں بزرگ تھے ان کا ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں ایک واری میری یاکھیاں چون اونانے اتھرو پونجے سن ایک واری میری یاکھیاں چون اونانے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا ایک واری میری یاکھیاں چون اونانے اتھرو پونجے سن اونو تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا تو میں روز رونے لگاؤں مزہ بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چوب کرانا شروع کیا ہے میرے عزیز اور پھر حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں حضور نے چوب کر آیا فرمایا کیوں روتے ہو اگر میں عبشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں یہ تو تقسیم اللہ کی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے تو مجھے عبشن کا بیٹا کہا جاتا ہے میری غلطی کیا ہے حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام یوسف صالحی نے لکھا ہے درہ غور کرنا بات پر تسلیہیں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلیہ بڑی انوکھی ہے حضور فرمانے لگے بلال اگر تو عبشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماں کا بیٹا ہوں ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت امی ایمن جنہوں نے میری پرورش کی مجھے بڑا کیا حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں امی ایمن کا رنگ کالا ہے تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دے نا مدینے والی مابوک کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے تو کہہ دے نا حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی طفل تسلی نہیں جیس طرح کی ہمیں دی جاتی وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا پھر کسی کا تانہ تانہ نہیں رہا پھر کسی کی تکلیف تکلیف نہیں رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی چھوٹے بڑے کی ذات برادری کی حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے راک کے کچل دی اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا اب یہ کوئی معاملہ نہیں پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ پڑے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے آپ نے کہہ دیا جاہل نے کی سارے پینڈ والے یہ تو بڑا آسان کام ہے تو جان چھوڑانے والی بات انپاد ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا اب یہ تو آسان کام ہے جان چھوٹ گئی میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں تو اس کا جواب کیا ہے تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے عزیز دوست ہمارے ہاں نا انپڑ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے آپ نے اس میں کیا کمال کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے جو سخت رویہ اختیار کرے سخت بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نا نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے ہور رکھی تھی ایک بددو آ گیا اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا زور سے دروازے پہ دستک دے دے نا بھکاری تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی البتہ جھڑکیاں دو چار ضرور مل جاتی توڑنا ہے دروازہ خیرات لینے آیا کہ تو کرزہ لینے آیا اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا سرکار نے رخی انور پھیرا کہتا بتا کیا ہے میں غریب آدمیوں کچھ مانگنے آیا بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا لیکن یہ آپ کا کمال ہے یہاں اب آپ کے علم کا آپ کے حوصلے کا ذرف کا پتہ جلتا ہے کھینچی چادر کچھ مانگنے آیا اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فلتفتہ الیہ فادحک جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی اس کی بات سنی اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے نشان ڈال دیا ہے لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فادحک نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا حضور مسکرائے یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دیں آپ یقین کریں آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندے اُبلتی ہے تو اس کے کندے جل جاتے ہیں آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چالی یار موجکار اور آپ ہسیں یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لئے بڑی ساو ستھری جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ جتن جتن تے سارے لوگ کر دیں نا کام جتنے میں نے جیتنا ہے تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا مول کوڈی پہن دائی ہارن دا مول ہیرہ ہارن دا مول ہیرہ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات کر لے یار پھر کیا اور یہ یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں تو اب حضور نے کیا فرمایا فرمایا ایک دو چار بکرییں نہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریورد ہے نا بکریوں کا اجڑ فرمایا سارے اس کو دے دو اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا گھر چلا گیا اپنے گاؤں کبھیلے اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو جاؤں دوڑ جاؤں مدینہ جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ گربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو انپاد ہیں جو ساتھ ہیں آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تو اسی پڑھے نہیں ان دور بدل گیا ہے میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا میرے آگے آگے والی صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے کہتے ابا جی انہوں نے اتھے جا کے مٹھے چولانتے سالن پا کے کھایا جی بندہ مارا لگ دے میرا پیار تھا اس خاندان سے میں نے اس بچے کو تھبکی دے کے کہا میں کہا پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا جلدی اندھا تھی نہ سارے ہاں سیانے ہونا سی یہ ہمارے بچے بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں کتنا آپ نے غلط جملہ کا کہ ابا جی آپ پڑے ہی نہیں آپ نے کتنی غلط بات کرتے امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ کا ایک شاگیرد تھا وہ تقریب اچھی کرتا تھا تو امام صاحب رحمت اللہ علی کی والدہ فرمایا کرتی ہے ابو نیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں امام میں نہ بتا دوں تو امام کرتی تو بچیاں تینوں کی پتا ہوئے حالانکہ وہ شاگیرد ہے تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے اس کو جا کہتے اس سوال کا جواب تو کہتا ہے استاد جی مجھے کیا پتا ہے آپ کو پتا ہے ان مسئلوں کا تو آپ فرماتے ہیں یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب پھر تو مجھے بتا اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی امام کو مطمئن کروں گا اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے انہیں رازی کیا جاتا ہے اور میں بچوں سے گزارش کروں گا اببا جی کو پیسے بھی دیں امام جی کی وہ کپڑے بھی لے کے دیں لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے مشورہ کریں ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے بڑاپے میں اس طرح کا محول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں اس طرح نہ کریں ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے ہم ڈی بی ایس ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور دو تین اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے دعائی کھالی ہے طبیعہ تب کیسی ہے بڑل پیشہ ٹھیک ہے یہ میں نے دعائی بدل دی ہے یہ کہہ رویہ ہو آپ ان کو وقت دیں آپ وہ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لڑ لڑاتے تھے پیار کرتے تھے آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرمات تو کسی کو جاہل کہنا انپڑ کہہ دینا ایک حدیث اور سن لیں بات کو ختم کرتا ہوں اس کو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں لکھا ہے ایک بددو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آکے کچھ مانگا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے پھر یہ شیر صحیح سمجھ میں آئے گا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھیں یہ ختم نہیں ہوتا تھا اس نے بھی کچھ مانگا حضور نے کچھ دیا لیکن ابھی اسے عداب نہیں نہ آتے تھے پہلے عداب سکھائیں پھر کسی کو بے عدب کہیں لیکن بغیر عداب سکھائیں لوگ لوگوں کو بے عدب کہہ دیتے یہ انداز ٹھیک نہیں اس نے کچھ مانگا حضور نے دیا چونکہ عداب نہیں آتے تھے نہ آشنا تھا تو کہنے لگا ماذا اللہ سنبہ ماذا اللہ نقلِ کفر کفر نباشد کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا میں عمر ٹھہر جادرہ جلدی نہ کر سرکار اسے گھر لے گئے جتنا دیا تھا نا اسے ڈبل دیا پھر جتنا ہو گیا تھا اسے بھی ڈبل دیا تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھے جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی قید ہوگی حضور کہہ دوں گا فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے تھنڈے ہو جائیں گے وہ باہر آیا آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال کر دیتے اب صحابہ خوش ہو گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹ نہیں بھاگ گئی تھی ناک سے نکیل نکل گئی تھی بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لئے ہاتھوں میں نیزے تھے ڈنڈے تھے تلواریں تھیں پر وہ کسی کے قابو نہ آئی زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا میرے طرف دیکھئے گا جی چارہ اٹھایا اونٹنی اس نے اس کو تھبکی دی بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگو تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی اونٹنی میری ہے اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے ویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو آجزی والی ہو اتمنان والی ہو آجزی بھی دل کا نام ہے اتمنان بھی دل کا نام ہے بہت سارے گردنیں چھکانے والے بھی آجز نہیں ہوتے اپنے دل سے تائیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا کمزور نہیں جانتا میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ یہ کوئی برا ہے اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو معسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لئے دعا کریں کسی کونے میں جا کر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹیں سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں اچھا سوچا کریں جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں ان کی سوچیں تازہ رہتیں آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کرویا اختیار کریں اور مصبت پہلو تلاش کریں ہر وقت تنقید کرنا ہر وقت تنقید کرنا میں ایک میفیل میں بیٹھا تھا بعد میری ختم ہو گئی تو ایک ناد کھانے بڑا اچھا شیر پڑا ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ تیہ کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں لیکن یہ کہ یہ گلتی کس کی ہے یہ اس عوام کی گلتی ہے جو ریٹ بناتی ہے چیزیں خریدتی ہے جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گے بھی نہیں مارکیٹ میں آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکھتا ہے نا میری بات کی سمجھا رہی ہے تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی ہمارا عشق رسول تازہ کرتی تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی یہ کہانیاں چھیڑ کی کیوں دیتے ہیں آپ پیسے کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں اب دیکھیں میں ابھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شیر پڑا اور بڑی مزہ دار بات کی بڑا مزہ آیا تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا تو کہنے لے گا انہیں چالیز آر لے آج میں انہوں کہا تو دس کمنٹ کھلو جا نا سی مزہ تو لے لیں دیتا اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سونوں کیوں دیتے ہو چالیز آر اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج جتنا مزہ آیا میرے خیال میں نا اس کا چالیز نہیں اسی بنتا ہے دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے تو آپ مصبت لیں چیزوں کو مہربانی کریں اچھا سوچیں اچھے روئیے اختیار کریں وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا اچھی سوچ پیدا کریں خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں آپ کا فائدہ ہوگا آپ اچھا سوچیں گے آپ کرنا فائد ورنہ بکھری کو بھی سوچیں حالے لوگ تو بچارے صویرے کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ اور ہوتے ہیں اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں کو تعریف کرے تو اس کی مہربانی تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلح عطا فرمائے محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی لوگ تو ظاہر ہے آتے جاتے رہتے ہیں ہر ایک آدمی کے اپنی مشغولیت آپ تشریف رکھیں گے حضور کی سناخانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے آخر اداو آج اکبال دے وہ کون سا واقع ہے ان کے تو کئی واقعات ہیں چلے میں بات کرتا ہوں آپ تشریف رکھیں میں بات کرتا ہوں میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں اتنی کو میں کیا کرتا ہوں لیکن ایک بات ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک تو یہ کہ آج اکبال دے علامہ اکبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جانب پھیرا ہے تو اکبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعید بن نبی وقاعش کے بہت ساری باتیں ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے ہوتے نہ دی ہمارے ملک میں بھی کچھ بادشاہ ایسے ہیں جو چھے چھے کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لے اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا اب ختم ہو گیا دور اب سارے وراہ الورا اب ہر بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے جس کو بچھیڑ لیں تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا ہیرے لگائے ہوئے تھے حضرت سعید بن نبی وقاعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس کی تاج کا خیال رکھنا مل گیا تو مال غنیمت میں